سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ وجہ کیا بنی ہے یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے یعنی ٹیم آئی ہوئی یہاں سے چلی گئی ریزن کیا بنی ہے دیکھیں یہ ریزن تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کرکٹ کو بھی جانتے ہیں آپ پیشن کو بھی جانتے ہیں اور آپ ان کے انٹرنیشنل سناظر کو بھی جانتے ہیں نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان آتی ہے سیریز سے پہلے جائزہ لینے کے لیے جائزہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ساٹس فیکٹری ہے تسلیح بخش ہے سیکیورٹی ٹھیک ہے تب ہی تو نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آتی ہے آ جاتی ہے وہاں پہ شاکین ایک رکٹ پہنچ رہے تھے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ٹاوس سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹیم کھیلے گی نہیں ٹھیک ہے جی اور یک طرفہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنی طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے جی اپنی طرح سے کہہ دیتے ہیں اب ٹیم اسی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو سیکیورٹی الکار تھے وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ دو تین دن سے وہاں پہ وہ پریکٹس بھی کر رہے تھے ہر لحاظ سے زبردست سیکیورٹی تھے مجھے امید ہے کہ نیوزیلینڈ کی جو کرکٹ پلیئرز ہیں ان کو بھی مایوسی ہوئی ہوگی ان کو بھی مایوسی ہوئی ہوگی اچھا تمام تار حالات بلکل ٹھیک ٹھاک پاکستان کی سیکیورٹی سیچویشن بوس اس قدر اچھی ہے کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ہوسٹ کیا ہے ساؤت آفریقہ کو ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان ہے زمباغوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان ہے شرلنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان ہے شرلنکا is important آپ کو پتہ ہے یہ وہی لوگ ہے جو پہلے کیا ہوا تھا اچھا وہ پاکستان م سی سی کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے اس میں مختلف ملکوں کے کھلاڑی ہیں وہ آتی ہے پاکستان پی ایس ہیل پورا پاکستان میں ہوتا ہے انٹرنیشنل کومنٹیٹرز آتے ہیں پروڈکشن کے سٹاف آتا ہے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں پھر مظافرہ آباد میں ہوتی ہے کشمیر پریمیر لیگ ہر لحاظ سے انٹرنیشنل کرکٹ پوری طرح سے پاکستان میں بہال ہوتی ہے پاکستان کے ٹورزم کو دیکھیں آپ دنیا کے جو ٹورزم کے میکزینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان is number one tourist destination سربران مملکت پاکستان آتے ہیں بڑی تعداد میں آتے ہیں دورے کرتے ہیں یو این کے سیکرٹی جنرل پاکستان آتے ہیں کہتے ہیں from terrorism to tourism phenomenal comeback of پاکستان اس قدر پاکستان کی security situations اب اداست ہے پاکستان کی جو intelligence agencies اور دنیا کی top intelligence agencies میں ان کا شمار ہوتا ہے پھر وزیراعظم عمران خان صاحب کی نیو زیلنڈ کی وزیراعظم سے بات بھی ہوتی ہے انہیں assurance بھی دیتے ہیں ہم انہیں host کر رہے ہیں assurance دیتے ہیں ایک تو extraordinary security دی نیو زیلنڈ کی team کو foolproof security وہ مارٹن گپٹل اس کو accept کر چکا ہے tweet کر چکا ہے کل شام کو ہاں بالکل گپٹل نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم presidential fleet کے اندر ہیں اتنی security ہے ہمارے اردگرد تو اتنی تعریف کے بعد ایک دم کیا ہو گیا پھر ایک دم کیا ہو گیا یہ دیکھ لیں اس پورے تناہیے technical کوئی وجہ نہیں ہے اس میں کوئی technical وجہ نہیں ہے it is political وجہ کیا یہ ڈوزیرز کا side effect ہے جو پاکستان نے بھارت کے خلاف دیئے تھے کچھ دن پہلے آپ نے اچھی طرح اشارہ کیا ہے یہ این ممکن ہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ابیدندن مشرا یہ کیمرہ زوم کریں جی کلوز کر کے دکھائیں یہ بندے کا نام ہے ابیدندن مشرا یہ سنڈے guardian live یہ web page ہے یہ ہے web page اس کی اوپر وہ لکھتا ہے کہ نیوزیرین کرکٹ ٹیم may face terror attack in پاکستان جی بلکل بلکل وہی والا یہ اکیس تاریخ کو آگست کی یہ لکھتا ہے تو یہ ہندوستان کس طرح سے کیوں ان سے برداشت نہیں ہو رہا پاکستان کی ترقی پاکستان میں پوری طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پاکستان میں ٹورزم پاکستان میں جو امن ہے اور باس پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے کردار ادا کیا ہے پاکستان نے کوئی دنیا کی فوج وہ جنگ جیتی نہیں سکتی تھی جو پاکستانی فوج نے جیتی ہمارے اسی ہزار کے قریب ہمارے جانی نقصان ہوا اسی ہزار جانوں کا نقصان ہوا ہمیں ایک سو تیس بلین ڈالرز ہمارے اس پہ لگے کس چیز کیلئے دنیا کے امن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اکوانستان میں سیچویشن دیکھیں امن ہے ایک انکلوسیف گورننٹ بن رہی ہے پاکستان نے خطے میں امن کے لیے پاکستان نے کردار پاکستان نے کیا یہ کسی اور نے نہیں کیا جانے دی ہیں لوگوں نے ہمارے اخواج نے جانے دی ہیں تو اس اس ہم بہت مشکل علاق سے نکلے مجھے پرائم مینیسٹر نے جب بات کی ہے جس انڈر سے پھر ان کی پرائم مینیسٹر سے تو کنونس نہیں کر پائے یا وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے فردر اس چیز کو کیونکہ آپ کی ٹیم اگر آئی ہوئی ہے مجھ سے ایک گھنٹہ پہلے کیسے انہوں نے کر دیا یہ وہ تو ٹیلی فون میں تو کنونس لیکن یہ اچانک سے جی کوئی چیز یہ دیکھیں نا یہ ساری چیز سمجھ نہیں آ رہی کیا اس میں کس کا ہاتھ ہے اچانک سے اس چیز کو ہو جانا ٹاوس سے پہلے ہو جانا میں نے نہیں کھیلنا ہے جی یہ غلط ہے یہ اچانک سے یہ چیز ہو جانا اب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کہہ رہی ہے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے دیکھیں گے فیصلہ کریں گے تو یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اس سے میسیجنگ جاتی ہے تو یہ جو بھی ہوا آج پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہوا اور اس پہ پاکستان اپنا مقدمہ لڑے گا انٹرنیشنل سطح پہ اٹھائے گا آگے ویس ٹیڈیس نے بھی ہمارے آنا ہے ملک میں اور ٹیمیں بھی آ رہی ہیں سکیچول کے مطابق آنے والے کچھ مہینوں میں تو انگلینڈ ٹیم انشاءاللہ اب کرکٹ کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں میرا سوال بڑا سپیسیفک ہوگا اگر کوئی بھی ٹیم اس طرح سے جبکہ ایک طرف سے پہلے یہ کہہ چکی ہو کہ ہم سیکیورٹی وائز بڑے سیٹسفائیڈ ہیں میچ سے ایک گھنٹہ پہلے یہ ریفیوزل کر دیتی ہے انٹرنیشنلی ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے خلاف ٹیک اپ کرنے کے لیے ان کو کرونس کرنے کے باوجود وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز پاکستان جو کرے گا کرکٹ بورڈ آئی سی سی کو لکھے گا آئی سی سی اس پہ جلاس بلائے گا میٹنگ بلائے گا اور پھر نیوزیلینڈ سے وہاں پہ ہماری بات ہوگی ٹھیک ہے نا جی اور آئی سی سی پہ یہ مقدمہ اٹھے گا کرکٹ کی سطح پہ اور ویسے سفارتی سطح پہ پاکستان اس بات کو اٹھائے گا دنیا کے ممالک کے ساتھ اٹھائے گا دیکھیں نا آج یہ جو سارے مناظر جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان سے کیا جا رہے ہیں لوگوں کو تو بیگرون کا نہیں پتا ہوتا پرسپیکٹیو پورا نہیں پتا ہوتا کیا چیز ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے نیوزیلینڈ نے غلط کیا ہے یا طرفہ فیصلہ کیا ہے وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل ہی وہ تو فرق دیکھ رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم سکیورٹی کی وجہ سے واپس چلی گئی ہے پاکستان میں عداد ٹھیک نہیں ہے یہ جا رہا ہے نا غلط جا رہا ہے یہ اس پہ آپ جیسے کومنٹیٹرز جو ہیں پریزنٹرز جو ہیں اور ہمارا میڈیا جو ہے اس کو بھرپور کردار دا کرنا ہوں ہر وقت یہ بات کرنی ہوگی کہ یہ وہ پورا سامنے رکھ رہا ہوگا ساتھ ایفریقہ ویسٹ انڈیز زمبابی بنگلہ دیش شلنکہ ایم سی سی پی ایس ایل سب کچھ ہوا ہے پاکستان سر یہ ہم تو کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا آپ کیا کریں گے جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میں سب پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا کوئیسٹن مارک اور اس کے نیچے پھر سپین شاٹ تھا ایک ٹیلیویئن چینل کا مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان سے مطالق یہ بات کر رہی ہیں اتنے ایسے ایونٹ کے اوپر یہ ٹیلیز یہ تو دیکھیں دشمن کے میں ضرورت نہیں پھر یہ کس قسم کی بات یہ پاکستان کا معاملہ ہے بھائی یہ پاکستان کا معاملہ آپ نے کی عزت کرائی ہے آپ کا تو پاسپورٹ ہی ذبط ہوا ہے ایکسپائر ہوا ہے اور وہاں پہ تو آپ کو کہتے ہیں نکلو عزت ہے یہ کرپشن کرتے ہیں منل لانڈرک کرتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں دعائی لینے جاتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں عزت کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر اپیل میں چلے گئے ہیں آپ تو انہوں نے کہا نکلو ختم اوور گو یہ عزت ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح سے ہم نے ٹیموں کو ہوسٹ کیا ہے جو جس طرح سے ہوئی ہے عزت ہے آج دنیا پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے میں آپ کو یقین دیتا ہوں اگر یہ نونلد کے دور میں یہ ہوا ہوتا ہے یہ اپیسوڈ ایسے واقعات ان کے دور میں ہوئے ہیں ان کی کیا پوزیشن تھی اور ہماری گورنمنٹ کی پوزیشن دیکھے ہم نے اس قوم کی عزت ہے نفس کو بحال کیا ہے سیلف اسٹیم علامہ اقبال وہ اب ہمارے بچے بچے میں جا رہا ہے کیوں؟ کیوں یہی ہم ایک عزتدار ایک ایک خودمختار قوم ہیں اور ان جیسے لوگ اس قسم کے جو آپ پتہ آ رہے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے یہ بالکل ایپسولوٹی یہ کسی صورت اور اس کو کسی چینل کو اس کو چرانا ہی نہیں چاہیے کیوں؟ یہ تو پاکستان دیکھیں نا اس وقت کون نہیں چاہے گا کہ پاکستان کون نہیں چاہے گا جیسے پاکستان آگے جا رہا ہے ٹورزم آگے جا رہا ہے ہمارا فلرش کر رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹرکٹ بہا دا ہوئی ہے ہمارے دور میں ہی تو ہوا ہے یہ سب کچھ کہ جو پورے انٹرنیشنل ٹرکٹ بہا دا ہوئی ہے یہ تو پی ایس ایل کراتے تھے باہر عمران خان صاحب نے کہا تھا میں آؤں گا میں پورا پی ایس ایل پاکستان میں کراؤں گا کروا کے دکھایا ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کیا یہ باہر کرتے تھے ان کے دور میں تو ٹرکٹ ٹیم چھوڑ دیں ان کے دور میں تو کوئی جو تو کیا کہتے کومنٹیٹر بھی نہیں آتا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے نا ٹیمیں تو چھوڑ دیں تو عمران خان ایسے کیریکٹرز کا ہم کیا کریں گے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے کیریکٹرز اگر ٹویٹ کریں گے تو یہ انڈیا تو اس کو دکھا رہا ہے اور مسلسل دکھا رہا ہے اور اس طرح کے کئی کیریکٹرز کے ٹویٹس کو دکھا ہمیں از ای سٹیٹ ملائن کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا گئیں گے یہ تو ملک کے ساتھ سیدھی سیدھی دشمنی ہے